اسلام علیکم ونٹر سیزن میں مارکٹ میں ہر جگہ لال لال گاجر نظر آتے ہیں گاجروں کو ہمارے ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اگر ہم کچھ میٹھا بنانے کا سوچے تو ہماری مائن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ تو آج ہم گاجر سے ایک نئی ڈیش بنائیں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گاجر کی ایک نئی اور ڈیفرنسی ریسیپی شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے گاجر کی کھیر یہ بہت ہی ہم نے ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی ہے یہ بہت ہی ٹیشٹی بنتی ہے اب بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی بنتی ہے ایک بار آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے کھیر بنائے کے کھائے گے تو بار بار بنا کے کھانا چاہیں گے اور یہ کھیر بچوں سے لے کے بڑوں تک سبی کا پسند آئے گی تو چلیے گاجر کی کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں گاجر کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور یہ کس طریقے سے بناتے ہیں تو بسم اللہ کر کے ویسے پی شروع کرتے ہیں ون اینہا ہاف کپ گویٹ کیا ہوا گاجر لیں گے ایک کپ ماوال لیں گے جسے ہم نے گریٹ کر لیا ہے ون فوت کپ شکل لیں گے ون فوت کپ کشمش لیں گے چاپ کیے ہوئے دس پشتے لیں گے چاپ کیے ہوئے دس بادام لیں گے ٹو ٹیبل سپون پیور گھی لیں گے ون ٹی سپون الائچی پاوڈر لیں گے کچھ کسر کے دھاگے لیں گے تین کپ بوائل کیا ودود لیں گے چھے کاجو لیں گے فلیم کو آن کر کے لو فلیم پہ ایک برطن رکھ دیں گے جس میں ہم کھیر بنانے والے ہیں اٹھے برسپون بھی ڈال دیں گے بھیریٹ سے ہی میلٹ ہو جائے چاپ کیے ہوئے بادام دال دیں گے چاپ کیے ہوئے پستے ڈال دیں گے کچھ سیکنڈ تک سوٹک کریں گے تب تک جب تک کہ بادام کا ہلکا سا کلر چینج نہ ہو جائے بادام کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے کہ اس کو بن کر کے ہم بادام کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے روست کیے ہوئے بادام کو ایک پلیٹ میں نکالنے کے بعد اسی گھی میں ہم کاجو ڈال کے کاجو کو روست کریں گے جیسے ہی کاجو کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا ہم ڈرائی فروٹ جو روست کے اوئے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ ہے اسی میں ہم کاجو کو بھی نکال کے ویڈ دیں گے اسی پوٹ میں 1 ٹیبل سپن گھی ایڈ کریں گے ٹوٹل 2 ٹیبل سپن گھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو گریٹ کیا ہوا گاجر ہے وہ ڈال کے اچھا سا بھون لیں گے گاجر کو فلیم کو میڈیم کر کے ایک منٹ تک گاجر کو بھون لیں گے اسی کی اچھے طرح بھوننے سے یہ سوف بھی ہو جائے گے اور اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو جائے گا ہم گاجر کو ڈھک کے 2 منٹ تک پکنے دیں گے 2 منٹ ہو چکے دیکھ لیتے ہیں گاجر اچھے طرح پک گئے ہیں اور یہ اچھے سوف بھی ہو گئے ہیں گاجر کو آپ نے لگاتا چلاتے رہنا ہے تاکہ بوٹم میں نہ لگے گاجر تو اچھے طرح پک گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں تب ہم اس میں ایٹ کریں گے ملک اب جو دودھ ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں یہ دودھ ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا اچھے سے ہلا لیں گے اسے چمچ سے اچھے طرح ہلا لیں گے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ دودھ میں ایک اُبل آنے کا انتظار کریں گے جیسے ہی دودھ میں اُبل آ جائیں گا فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پہ اسے 10 منٹ تک پکنے دیں گے لگ بھر اسے پکتے بھی 5 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کیسر کیسر کے کچھ دھاگے لیے تھے ہم نے وہ ایٹ کر کے اسے تھوڑا سا ہلا لیں گے بیچ بیچ میں دو تین بار ہلا لینا ہے تاکہ گاجب نیچے باٹم میں نہ رہے 5 منٹ تو ہو گئے ہیں اور 5 منٹ پکنے دیتے ہیں ٹوٹل 10 منٹ ہمیں اسے پکانا ہے 10 منٹ تک لو فلیم پہ دودھ میں ہم نے گاجب کو پکایا اب فلیم کو میڈیم کر دیتے ہیں اسے کھیر میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس بنتی ہے کھیر آپ نے یاد بکنا ہے دو سے تین بار بیچ بیچ میں چمہ سے چلا لینا ہے آپ کے پاس ماوہ نہ ہو تو آپ ملک پاوڈر دال کے بھی کھیر بنا سکتے ہو گاجب کو دودھ میں پکتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں دودھ بھی کافی سا ریڈیوز ہو گیا ہے گاجب بھی اچھے سے پک گئے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم دالے گے الائچی پاوڈر اور جو ہم نے روشٹ کیے ہوئے ڈرائی فروٹ تھے وہ ڈال دیں گے اچھے طرح ہلا لیں گے ملا لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ سے کھیر ہماری بند کے تیار ہیں گاجب بھی پک گئے ہیں میش ہو رہا ہے ڈرائی فروٹ دالنے کے بعد ایک منٹ تک اسے پکنے دیں گے میڈیوم فلیم پہ اب کھیر میں ایڈ کریں گے کشمش آپ چاہو تو کشمش کو روشٹ کر کے دال سکتے ہو روشٹ کرنے سے کشمش پھول جاتی ہے جو کہ کھانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتی اس لئے ہم اوپا سے ڈالتے ہیں یہ دیکھئے کھیر کی کنسسٹنسی اتنی ہی ہونے چاہیے دیکھئے ماشاءاللہ سے کیا کھیر بنی ہے تو دیکھئے کھیر بن کے تیار ہیں تو ہم گیس کو کر دیتے ہیں بن اور کھیر کو کر دیتے ہیں سب تو دیکھا آپ نے کھیر بنانا کتنا آسان ہے گاجر کی کھیر آپ اس کھیر کی ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے اور آپ کو یہ ویسیپی پسند آئے گی تو ہمارے چینل یعنی کی کوکویت سپیشل انسان کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آپ جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن پر ضرور سے پریس کیجئے تاکہ نئی اپلوڈ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے روشت کی وی کاجو پشتہ بادام سے گارنش کریں گے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے دعاوں میں یاد وکھی اللہ حافظ